فوج کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اللہ کے گھر کو مٹا دو سینکڑو ہاتھی فوج اللہ کے گھر کی طرف جیسے ہی پڑتے ہیں تو اللہ اب بارے کلزون کی طرف سے ابابیل کو کہتا ہے کہ اپنی چونچوں پنجوں میں تنکریہ لے کے اس لشکر کو فرح کر دو تو بس لاکھوں کی تعداد میں پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور تمام کے تمام ہاتھی اور لشکر کو نیز تو نابود کر دیتے ہیں پورا مکہ کعبے کا یہ موجزہ دیکھ کے کعبے کے آگے جھپ جاتا ہے اور حضرت عبد المطلب اللہ کے لیے سجدہ شکر بجالہ دے اس واقعے کو تاریخ نے واقعہ فیل کے نام سے تحریر کر دیا بس پوری دنیا میں اللہ کے گھر کے موجزے کا تذکرہ چل ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہر کر دیا تاریخ نے لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو آسمان پہ کے ہاستہ نیحلل اور فسد کے ستارے اس طرح سے تلو ہو گئے کہ سارے نجومی سجدے میں چلے گئے اس وقت مصر، افریقہ، روم، کنان میں کہت آیا ہوا تھا اللہ کے کرم سے وہاں رحمت پرسنے لگی وادی شام جو ہزاروں سال سے خوش تھی وہاں پانی چاری ہو گیا اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجہ کی جا رہی تھی وہاں تمام آگ ڈھنڈی ہو گئی اور فارس کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی وہ بچ گئی دنیا میں جتنے بھی پھولوں کے پوتے تھے وہ اچانک سے مہتنے لگے مصر کا سب سے بڑا بت زمین پہ گر گیا کہہاپ کے سب سے لمبے بت سے خون نکلنے لگا خانہ کعوہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پکرنے لگے یہ مناظر جب اس وقت کے علماء نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ شاید وہ پل آ گیا جس کا پچھلے کتابوں میں وعدہ ہو چکا ہے اور حضرت عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراں گھر کی طرف پڑھتے ہیں تو کیا دیکھیں کہ گھر پورا نور سے روشن ہے اور ایک نو مولود بچہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ تمام اہل ایمان کو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ juحیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ